بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یوریک سٹ کیا ہوتا ہے یہ کیوں تیز ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائم سے یوریک سٹ کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ہماری بوڈی کو کیسے ڈیمج کرتا ہے اور اس میں ہم کون سی میڈیسن لے سکتے ہیں آج ہم اس ٹوپک پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے میرا نام ڈاکٹر میر ہے میں ایک فارما سیسٹ ہوں یہ نیچے میرا وٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے اگر اس وی� ڈیو کے لیٹیڈ یا ہیلتھ کے لیٹیڈ کوئی بھی کوئیسن کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یوریک سٹ کیا ہے یوریک سٹ ایک ویسٹ مٹیریل ہے جو ہمارے پیورین خودرتی طور پر ہمارے جیسے کی طور پر ہوتی ہے وہاں سے بنتا ہے اور یہ ہماری بوڈی میں ویسٹ مٹیریل کے طور پر ہوتا ہے اس کو ہماری بوڈی باہر نکالنا ہوتا ہے یوریک سٹ آم جب اس کی پیورین کی ٹوٹ پر ہوتی ہے تو یوریک سٹ بنتا ہے یہ یوریک سٹ ہمارے خون میں حل ہو جاتا ہے اور پھر یہ گردوں کے ذریعے فلٹر ہو گئے یہ بشاپ کے رسے ہمارے جسم سے باہر نکلتا ہے یہ اس کا ایک پرسیجر ہے اور عام روٹین میں یہ اگر نہیں فلٹریشن اس کی پروپر ہوتی تو یہ ہمارے خون میں اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے بہت ساری مسائل کا سباب بنتا ہے اب ہم اس کے اوپر بسکس کریں گے کہ وہ کون سے ایسے میجر کاؤز ہیں جس کی ویسے یہ ہمارا لیول بڑھتا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ میٹ بڑا گوش یا ریڈ میٹ یا ایک فیش کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سیلمونہ فیش اس کی وجہ سے اس میں پروپرین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی ویسے یوریک سٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عموماً وہ لوگ جو میٹھے مشروبات اور ڈرنگ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں فاسور کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کا میجر کاؤز بنتے ہیں اور نیکس میں آتا ہے مٹاپا مٹاپا جو ہے جسم موٹا ہونے کی وجہ سے ہمارے گردوں کے اوپر لوڈ پڑتا ہے جس کی ویسے یوریک سٹ پروپر پریٹر نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اس کا لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے نیکس میں آتا ہے ڈی ہائیڈریشن وہ لوگ جو پانی کم پیتے ہیں پانی کم پینے کی وجہ سے ہمارا کون گڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا کون جو گڑا اس لیے ہوتا ہے کہ پانی جو ہے ہمارے کون کا کافی مقدار اس میں موجود ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی گلٹریشن پروپر نہیں ہو سکتی اور عام روٹین پہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے یا شوگر جن کو آر ایڈی ہے ان کی تیز ہوتی ہے یا جن کو کڈنی کی ڈیزیز ہو چکی ہے اگر یہ تینوں مسئلے جن کو ہیں تو اس میں کوئی بھی اگر چیز بڑھتی ہے تو یہ یوریک سٹ کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہ گماری بڑھتی ہے اور ہماری جو بوڈی ہے وہ کافی حد تک ڈیمج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب ہم اس کو کس طرح بیتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا ٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ورزش روٹین سے کم از کم تیس منٹ آپ اپنی ووک کریں کہ ہماری بوڈی اس کو یکلائز کر سکے ہماری جو ویسٹ میٹیریل ہماری جسم میں جمع ہو چکا ہے اور متوازن غزہ ہم نے لینی ہے جس میں ہم نے تلی چکنائی فیٹی اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے کہ نیکسٹ ہماری اس کی پرڈکشن ہے وہ جو کم سے کم ہو سکے اور نیکسٹ جس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرتی طور پر لکڑ کا اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور اپنے مٹاپک کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ اسے آپ کو کافیہ تک بہتر ہوگا اور اس میں اگر آپ نے روٹین سے اپنا یوریک ایسٹ کا لیول چیک اپ کرواتے رہنا اگر آپ کا لیول بڑھتا ہے تو اس میں فورٹی امجی زوری گیٹس فارماسوٹیکل کی پرڈٹ ہے اور اس کے استعمال سے یہ ہم اس کو جلدی کنٹرول کر سکے ہیں لیکن اس کا لیول کتنا ہے کتنی ڈوز لینی ہے یہ آپ اپنے نیر بائی ڈاکٹرز کو لازمی کنسلٹ کریں اس کی ڈوز ایڈجسمنٹ کروائیں جس سے آپ کو اس کا فائدہ فیل فور ہو سکے امید کرتا ہوں اس میں بتائیں گے ایک رمیشن آپ اچھی لگے ہوگی کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے لازمی دیں اللہ حافظ